بات کرتے ہیں ایک اور اہم اور بڑی خبر کی بات کرتے ہیں اتحاد کی اس اتحاد کی جس کو پیپلز ایلائنس فار گپکار ڈیکلریشن کہتے ہیں اور دو جو اگست کے مہینے میں بنایا گیا تھا جب دوہزار انیس کا تھا سال جب وہ ریاست کا دوہیسوں میں تقسیم کیا گیا تھا تو سبھی اپورس این حضر اختلاف کی جماعتیں ایک سر ہو گئی تھی اور کہا تھا کہ ہم پیپلز ایلائنس فار گپکار ڈیکلریشن بنائیں گے تاکہ اتحاد کے اندر رہ کر سب کچھ کام کرے لیکن اب کی بار اتحاد کی سب سے دو بڑی جماعتیں امنے سامنے ہیں پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی اور نیشنل کانفرنس کے بیچ الفاظی جنگ تیز ہو گئی ہے اور اتحاد کے اندر درارے ساپ نظر آ رہی ہے یومی تحسیز کے موقع پر پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی یوٹ لیڈر کی طرف سے جس طریقے کا بیان دیا گیا اور تاپر توڑ حملے بنا نام لیے کیے گئے اس کے رد عمل میں رات دیر گئے ہی نیشنل کانفرنس نے آئینہ دکھانے کی بھی کوشش کی ہے انیس سو چراسی کے انتخابات کا حوالہ دیا گیا انیس سو نبے کے حالات کا حوالہ دیا گیا نیشنل کانفرنس کو اپنا ماضی بنا نام لیے یاد دلانے کی کوشش وحید پرہ کی طرف سے عوامی اجتماع کے دوران کی گئی لیکن اس کے جواب میں پیپلز نیشنل کانفرنس بھی میدان میں آئی اور نیشنل کانفرنس نے صاف کر دیا کہ اگر دم گھٹ رہا ہے تو اتحاد سے باہر آئے اتحاد میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے یوٹ لیڈر وحید الرحمان پرہ نے محبوبہ مفتی سے پہلے اپنی تقریر کی اور اپنی تقریر کے دوران انہوں نے ان معاملات کی توجہ دلائی جو معاملہ انیس سو چراسی میں ہوا تھا کہ کس طریقے کے حالات بنے کیا کچھ ہوا اور کس طریقے سے ٹاسپورس ایسو جی اور پھر تمام چیزیں کرائی گئی لیکن جب پیڈی پی کی حکومت آئی تو سب کچھ پلٹا سب کچھ بدلا کہنا تھا پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے یوٹ لیڈر وحید الرحمان پرہ کا لیکن محبوبہ مفتی نے اتحاد پر زور دیا کہا کہ بی جے پی کے خلاف اتحاد ہونا ضروری ہے لیکن اس کے فورن بات پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے بیانات کے بعد نیشنل کانفرنس میدان میں اور نیشنل کانفرنس کے پیدر پہ تین پریس کانفرنس سے ہوئی جنہوں نے حالات واقعات اور بیانات کو توڑ مروڑ کر پیش کرنے پر انتہائی افسوس کا اظہار کیا ہے پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے لیڈر وحید پرہ نے الزام لگایا تھا کہ 87 کے چناؤ، ایسو جی، اخوان، پوٹا کن کے دورے اختیار میں آیا اور کون لوگ ساتھ ساتھ چلے تھے دلی کے اندر اور اب کی بار بھی کیا کچھ ہو رہا ہے کسی سے چھپی بات نہیں ہے ان نے کہا کہ اتحاد الیکشن کے لیے نہیں ہے یہ ڈرامے بند ہونے چاہیے بارال اس کے جواب میں بھی بیانات واپس آئے ہیں تو اب مبصرین اور ماہرین کا ماننا ہے کہ اتحاد کے اندر درارے اور دوریاں بڑھ رہی ہیں جون جون اربل لوکل باڈیز کے الیکشن سامنے آ رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہی دونوں جماعتیں آمنے سامنے بھی نظر آ رہی ہیں ماروپ صحافی اور تجزہ نگار جمہو کشمیر کو نزدیک سے جاننے والے ارن جوشی صاحب ہمارے ساتھ ہیں ارن صاحب بہت شکریہ سے جوائن کرنے کے لیے آپ جمہو کشمیر کی پولٹیکس کو پری نائن ٹی بھی دیکھ چکے ہیں پوز نائن ٹی بھی دیکھ چکے ہیں آج بھی دیکھ رہے ہیں بہت زیادہ کلوزلی آپ رپورٹ کرتے ہیں جو ایلائنس دوہزار انیس میں بنایا گیا تھا پیپلز ایلائنس پر گھپکار ڈیکلریشن اور کہا گیا تھا کہ اب اس پلیٹ فارم سے سارے مسائل کا حل نکال آ جائے گا کل کے بیانات کے بعد ایلائنس کو آپ کہاں پر دیکھ رہے ہیں اور جس طریقے کا بیان اس بڑے منس سے سٹرین اگر میں دیا گیا اسے آپ کہاں پر دیکھ رہے ہیں کہاں پر ایلائنس ہے اور آنے والے جنوبے پارٹی پولٹکس یا سٹیڈ پولٹکس کیا ہوتی بھی نظر آئے گی یہ جس کی وڑی بات یہ ہے کہ ہمیں یہ جاننا ضرور ہے کہ ایلائنس کی اور نیشنل کانپنس ریولز وہ نینٹی مینٹی نائننے میں جب ایلائنس کی کانپنس یہی کہتے بنی تھی تو اس طرح کو بولا دے ہی جاننا چاہیے اس چیز جو اس جماعت میں ہیں اور دوسری بات جو ہے کہ جو ایلائنس کے بعد جو حالات بکلے اور جس طرح ہے تیلائنس کی بھی کائن خود یہ ان کی کمبرشن تھی وہ کمبرشن سے بہت زیادہ جو تک چلتی ہوئی ہے اس پر کون شرط نہیں ہے کہ پیوٹی اپنے جنر کو بلان کرنا چاہتی ہے نیشن کانپنس اپنے جنر کو بلان کرنا چاہتی ہے پہلی بات نہیں ہوا کہ جب اس کسیل کی باتیں ہوئی ہیں امر عبداللہ ایک ملکی کانپنس کے بعد انہوں نے کہا تو آپ نے باتی سے کوئی روانس کا عرض کرنا ہے ہم آپ نے کانپنس خود کریں گے جی اس کے لئے آپ نے کچھ بھی انہیں کوشتہ ہی کہا تھا لیکن جو سندھی کی بیت کانپنس کے لئے پاکیس میں جو سندھی کی بہت زیادہ ہے وہ کئی باری یہ ہوتا ہے کہ جو لیڈرز ہوتے ہیں خود بات نہیں کہتے ہیں جو دوسروں سے کہلواتے ہیں پہ سکرنڈ رانڈرمان میڈرشپ سے کہلواتے ہیں یا کہ پیدی جنہیں کل دریبی ریمان پرہ میں کچھ کہا کہا جو دوسروں کانپنس کے بارے میں کہا یا انہیں سے چھوڑا سی اور اس کے بات کے آلات اور انہیں سے اختیار سکتے ہیں تو کیا ہم یہ مانے کہ یہ جو کل بیان بازیاں ہوئی ہیں یہ ناپا تولہ بیان تھا اور پارٹی صدر پی ڈی پی کی پریزیڈنٹ کو پتا تھا کہ وحید نے کیا بات رکھنی ہے اور خود انہوں نے ایک ڈیفنسیو لائن کھینچتے ہوئے کہا کہ دیکھیں ہم بڑے اتحاد کے اوپر ہیں بی جے پی کے خلاف ہم نے لڑنا ہے لیکن وحید کو میدان میں چھوڑتے ہوئے ایک ووڈ بینک پولٹکس ہلنے کی کوشش کی جوش جی کیا آپ ہمیں سن پا رہے ہیں دوبارہ سے کوشش کریں جی سلام علیکم سلام علیکم دوسرا کون ہے رشید راہل صاحب بھئی ہمارے ساتھ سرینگر سے جوائن کر چکے ہیں رشتہ بہت شکریہ صاحب جوائن کرنے کے لیے یہ جو بیانات اور کاؤنٹر بیانات کا سلسلہ کل سے ہم دیکھ رہے ہیں سرینگر کے اندر کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ اتحاد آنے والے دنوں میں کہیں پر ٹک پائے گا اور جو دوہزار انیس میں ایک بڑے پریم ورک کو بنانے کی باتیں ہو رہی تھی وہ دوہزار چوبیس میں جمہور کشمیر کے اندر کہیں ٹک پائے گا دیکھیں گورن صاحب سب سے پہلے میں آپ کو سلام خرض کرتا ہوں جہاں تک سیاشی تنظیموں کا تعلق ہے سیاشی تنظیمیں جو ہی انتخابات کا بگل بج رہا ہے چاہے وہ کوئی بھی انتخاب ہو اسمبلی کا ہو پارلیمت کا ہو یا کہ گاس فوت لیول پر جو باقی پنچائت وغیرہ انتخابات ہو تو سیاشی پارٹیاں ایک دوسرے کو مورجزدان فہراتے ہیں اور ان کے بارے میں ایک دوسرے کے خلا بیانہ دیتے ہیں تاکہ وہ گاس فوت لیول پر اپنی ساخت مضبوط کریں اور وہ پلان کو اس مخمسے میں دارے کی کس طرح ان کو اپنی طرف خیش کریں جہاں تک نیشنل کانفرنسل پی ڈی پی کا تعلق ہے وہ آج ایک دوسرے پر الزامات لگا رہے ہیں یہ انڈیکیشن صریف یہی ہے کہ وہ ایک بار پھر لوگوں کو دوخہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اگر انہوں نے ایک اعتحاد بنایا تھا تو آج تک اس اعتحاد کے ذریعے سے کیا کچھ سامنے آ گیا وہ اعتحاد رہے یا نہ رہے اسے کوئی فرض نہیں پڑنے والا ہے بلکہ لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کو تعمیر ترقی ان کی ڈیولپنٹ ان کا روزگار ان کے باقی جو تعلیم تربیت وہ کیسے حاصل ہو جائے گی زیادہ سے زیادہ ان کا فیوچر سکیر کیسے رہے گا تو میرے خیال سے یہ سیاسی تنظیموں کا ایک طریقہ رہا ہے بہت پہلے سے بھی تو اعتحاد بھی ایک مجبوری ان کی ہے وہ بھی ایک سیاسی مجبوری ہے تو میچنلی جب ایک دوسرے کے خلاف اپنی بیانات آئیں گے تو اس پہ کہیں نہ کہیں کوئی مشکل سامنے آئی جائے گا اور ٹوپیک خط آ رہی ہے یہ جو رساکشی اب دکھنے کو مل رہی ہے کیا یہ اتحاد برقرار رہ پایا گا کیونکہ عمر نے اشاروں میں ہی صحیح کہتا کہ چناؤ جی اپنے اپنے بلبوتے پر لڑا جائے گا لیکن ڈلی آتے آتے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب انڈیا کی بات آتی ہے جو اتحاد نیا بنا اس میں سارے اکٹے ہیں بی جے پی کے خلاف بھی تانہ زنی اور باتیں کی جاتی ہے لیکن جب جمہو کشمیر آتے ہیں تو دونوں الگ الگ راستے پر نظر آ رہے ہیں ایک بات صحیح ہے کہ اتحاد صرف یہ لوگ اتحاد کی سریع کرتے ہیں پہلے یہ دیکھنا ہے یا الگ ال اس لیے ہو رہے ہیں اگر ان کے آرے سیاست نہیں آتی ہے تو وہ کیا اگر سیاست آرے نہیں آئے گی تو پھر یہ اتحاد لوگوں کی بلائی کے لیے یا سٹیٹ کی ترکی کے لیے یا ٹیٹھوڈ کے لیے یا دفعہ تین سو ستر جو انہوں نے کہا تھا پتلانے کے لیے تو صحیح تھا لیکن یہ اتحاد کی سیاسی مجبوری ہے اور صرف یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمیں آدھی کیا کچھ ملنے والا ہے کہیں وہ تنزی میں آگے نہ آئے جو انہوں نے ان کا تین چار سال سے کلاہ تمہا کے لیے لوگوں کی خراب کر دی ہے تو یہ اس لیے یہ ان کی مجبوری ہے تو مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ اتحاد ویسے بھی میرے خیال سے کچھ معنی نہیں رکھتا ہے بہت چکی ہے رائل صاحب ہمارے ساتھ ارنو جوشی صاحب دوبارہ جوائن کر چکے ہیں سینئر تجزیہ نکاہ رہے ہیں جمہو سے بہت شکریہ جوشی صاحب دوبارہ جوائن کرنے کے لیے بیچ میں یہ کٹ گیا تھا آپ کا فون تو اس لیے میں ذرا جاننا چاہوں گا چونکہ آپ نے آئیلائنسز پہلے بھی دیکھی ہیں بنتی ہوئی ٹوٹتی ہوئی اب کی بار یہ جو پی اے جی ڈی کا ایلائنس ہے کہیں ٹکتا ہوا آپ کو نظر آرہا ہے جس طرح کے حالات بن رہے ہیں اور جس طریقے کا رییکشن ویڈن ٹو ٹری آورز نیشنل کانفرنس کی طرف سے دیا گیا تین چار پریس کانفرنس سے الگ الگ جگوں پر میں نے آپ سے پہلے بھی یہی کہہ رہا ہے کہ یہ کمپنکشن کی آئینس تھی اور یہ کمپنکشن کی آئینس تک رہے کی جب تک ان کو لگتا ہے کہ اس کی وجہ سے کچھ حاصل ہو سکتا ہے پی ایڈی ایک سمبالیزم ہے لیکن یہ سمبالیزم کا ایک مائنہ ہے چاہے وہ لوگوں کی نظر میں ہو یا نہ ہو لیکن سنٹر کے لیے پی ایڈی ایک سمبال ہے کشمیز بین اس کے لیے پی ایڈی کو اپنے آپ کو اتحاد میں بنائے رکھنا ایک مجبوری رہے کی ہے یہ مجبوری ہوتی کب تک چلتی ہے الیکشن تک چلتی ہیں الیکشن کے بعد تک بھی چلتی ہیں پی ایڈی دیکھنا پڑے گا اس وقت یہ امیچر ہو گیا یا پریمیچر ہو گیا یہ کہنا کہ اس آلائنس کا کیا ہوگا آلائنس اپنی جگہ پہ یہ نوز کریں گے کبھی بھی ایک پہلی پہلی جیسے کوئی کہہ رہے تھے کہ پنچائے پر ایڈی دیکھن بورڈن کے ایلکشن جا رہے ہیں میں اس بات سے اکتے پاس کرتا ہوں کہ یہ پارٹک پارٹک پارٹکس ان ایلکشن کے دوران بہت زیادہ تیز ہو جا رہا ہے یا جی نظر ہم پرانا اتحاد سے کہ آلائنس سے پیڈی پی اور بیجی پی کی بھی ٹوٹی پی اور کانگرس کی بھی ٹوٹی ناشیل کانگرس کی بھی ٹوٹی ناشیل کانگرس پر بیجی پی کی جامٹس پر بھی ٹی چنٹر میں آہلائنس کی جامٹس میں تو یہ جو آلائنس کا ایک سلسلہ ہوتا ہے یہ ٹائم ٹو ٹائم چینج ہوتا رہتا ہے بہت بہت شکریہ اندرش صاحب ہمارے صاحب جوائن کرنے کے لیے یہ ٹائم ٹو ٹائم چینج ہوتے رہتے ہیں حالات بدلتے رہتے ہیں اور اس لئے الائنس سے اور اتحادیں بھی چینج ہوتی رہتی ہیں یہی وجہ ہے کہ کل سے لگاتار یہ باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ اگرچہ بڑے لیڈرز نے اس پر کوئی ٹپنی نہیں کیا ابھی تک لیکن ضرور جو تقریر کے بعد ریاکشن نیشنل کانفرنس کی طرف سے دیا گیا لگ رہے ہیں تو باہر جائیے جناب اتحاد سے تو یہ کہیں نہ کہیں ایک بہت بڑا جواب آیا ہے نیشنل کانفرنس دیکھنا ہوگا کہ آج پورے دن اس پر کس طریقے سے